من اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی آئیوہ الذین ونسلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلیج العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المخاطب بطاہ و یاسین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین آذہب اللہ عنہم رسا و تخرہم تثیرا سیدنا و سیدنا و سیدنا و سیدنا و رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علی محبیہم و لعنت دائمت و علی اعدائہ مجمعین شبی جماع سے متصل ہو رہے ہیں دعا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسان صلواتک علیہ وعلا غابہ فی حادہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وارزك توعا وتمتعہ فی آطمیلا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلان ان کے قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قفتگو قدشتہ سے پیوستہ مربوط ہے اسی جشن سے کہ جو خاتون جنت و خاتون قیامت کا جشن ہے اور دن کی طہارت کا ایک انتہائی منفرد اعلان اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے لفظ انمہ کے ساتھ کیا ہے انمہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مثال اور موجود نہ ہو جس جیسا کوئی اور نہ ہو انمہ الہکم الہون واحد یقیناً تمہارا جو اللہ ہے وہ واحد ہے واحد اور بھی بہت سے ہیں لیکن جیسے اللہ واحد ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے جیسے اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں ہے اللہ وہ ایک ہے کوئی تقسیم نہیں ہو سکتا تو اللہ بھی واحد ہے لیکن انمہ کے ساتھ واحد ہے وہ واحد کے جس کے جیسا کوئی اور واحد نہ ہو وہ تاہرہ کے جس کی جیسی اور کوئی تاہرہ موجود نہ ہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ لَيُوْذِبْ عَنْكُمْ وَرِسَّهَ لَلْوَيْدِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صل على محمد وَلَى محمد اِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ میں بشر ہوں اور بظاہر تم جیسا ہوں لیکن میری اور کوئی مثال نہیں ہے اس لئے کہ اگر ہر کیفیت میں تم جیسا ہوتا تو آگے فوراں ہی فرما مجھ پر وحی نازل ہوتی تو یہ تو بظاہر جملے آپ اس میں تضاد ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں مجھ پر وحی نازل ہوتی تو تم پر کہاں وحی نازل ہوتی ہے تو میں بظاہر تم جیسا ایک بشر ہوں لیکن میری کوئی اور مثال نہیں ہے وحی فقط مجھ پر نازل ہوتی یہ اِنَّمَا میں بوشیدہ ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُوتُونَ الزَّكَوَا وَمْرَاتِينَ ولی اور بھی بہت سارے ہیں باب بھی ولی ہے فقیح بھی ولی ہے شوہر بھی ولی ہے لیکن جیسے اللہ ولی ہے ویسے کوئی ولی نہیں ہے جیسے رسول ولی ہے ویسے کوئی ولی نہیں ہے جیسے علی ولی ہے ویسے کوئی ولی نہیں ہے اللہم صل على محمد و علی محمد خلاصہ یہ کہ گفتگو گذشتہ سے پیوستہ مربوط ہے اور جس آیت کو میں نے آج آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ایک حصہ ہے سورہ احقاق یادنور پندرہ کا جس کا پہلا حصہ بہت ہی معروف ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اسلام میں تو مدست نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام نے رکھی ہو کوئی اس لئے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی روز مادر منا لے تو وہ غلط ہے اسلام میں ہر دن ہی روز مادر ہے یہ تو ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور جس کلچر میں رہ رہے ہیں اس میں چونکہ ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں کچھ مقدس رشتوں سے تو ایک خاص دن رکھا گیا مثلا مدست دے کہ تمہیں یاد رہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں ہو اور تم اپنے معاملات میں مبتلا ہو تو ایک ماں بھی ہے جس کا احترام کرنا ہے اور جس کی اطاعت کرنی ہے تو اس سے ایک دن منصوب کر دیا گیا یا مثلا ٹیچرز ڈے تو یہ اسلام میں تو ہر دن ہی معلم کا احترام ہے اور اس کی تخدیص ہے اس خاطر ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ مثلا نوٹوں کا دن وہ کبھی نہیں رکھا جاتا اس لئے کہ نوٹ سے کبھی غفلت نہیں ہوتی جس سے غفلت ہو جاتی ہے اس کا دن رکھا جاتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے اس لئے کہ ہم اس سے کبھی غافل ہوتے ہی نہیں 24-7 ہم لمحا بل لمحا اس کی یاد میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لئے الگ سے کوئی دن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مثلا خاص نوٹوں کا کوئی دن مثال دے رہا ہوں میں خالی تو خاص طور پر جو نقش مادر ہے خانوادے کی تربیت میں وہ اتنا زیادہ ہے آپ قرآنی اس لطیف نکتے پر غور کیجئے جو سورہ احقاب کیسا آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ وسیعت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اس کے بعد اللہ نے آگے دلیل دینی ہے کہ تو ہم نے والدین کے ساتھ کیوں احسان کریں احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے عربی والا احسان والدین کے ساتھ اردو والا احسان تو ہوئی نہیں سکتا احسان یعنی جو ڈیزرب نہیں کرتے تو ہم نے کیا اردو والا احسان نہیں ہے یہ عربی والا احسان ہے احسان یعنی نیکی کرنا آپ کو جھکاؤں ان کے سامنے اس کی دلیل کیا ہے اللہ نے باپ کی زہمتوں کا ذکر نہیں کیا ماں کی زہمتوں کا ذکر کیا جبکہ کہا یہ کہ دونوں کے ساتھ احسان کریں پھر جو ذکر کیا اس لیے احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اس انسان کی ماں نے اسے حمل کے عالم میں رکھا ایک زہمت کے ساتھ اور وضع حمل ہوا پھر ایک اور تکلیف کے ساتھ اور حمل کی مدد اور چھیر دینے کی مدد تیس مہینے تک تھی ابھی خاص امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ساہد کی تعویل ہے جس پر یا باب دلال حسین پورے اترتے ہیں یا حضرت یحیاء علیہ السلام پورے اترتے ہیں اس کی تفصیل اپنے مل کے سروات بیتے ہیں مادر امام حسین اور امام حسین علیہ السلام پور اللہم صلی علیہ محمد امام محمد اس پر صادق علیہ محمد علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں یہ پھر کسی اور مجلس یا محفل کے لٹھا کے رکھتے ہیں لیکن انسان کو جو حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد باپ کی نہیں ماں کی زہمتوں کا ذکر کیا واقعہ معروف ہے کہ حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے بلکہ ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری بخشش کا کوئی بھی امکان ہے اور پھر خود اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ مجھے تین بیٹیاں آتا ہوں اور تینوں کو میں نے زندہ لفنا دیا اور پھر جب چوتی اولاد ہوئی تو چوتی بھی بیٹی تھی اور میں شدید رنج اور غم میں تھا اس لیے کہ زمانے میں یہ تصور تھا کہ اگر لڑکا ہے تو وہ لشکر میں سہارا ہوگا ہمارا لڑکی ہے تو اسے کوئی خید کر کے لے کے چلا جائے گا تو ہمارے لئے یہ بیزتی ہوگی تو لڑکیوں کو سارے قبیلے نہیں لیکن بہت سارے قبیلے زندہ دفن کر دیتے تھے تو ان میں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی تین بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا چوتی جب بیٹی ہوئی تو میں اسے بھی لے جا رہا تھا زندہ دفن کرنے کی میری بیوی نے مجھے بہت منت کر کے روک لیا اور اس کے کہنے پر میں روک گیا اور ہمارے گھر ہی میں ہماری بیٹی کی پرورش ہوتی رہتی تھی ایسے کہ ہم نے کسی کو بتلایا نہیں سوائے خاص قریبی ترین عائزہ کے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بیٹی ہوئی ہے کیوں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا وہ ہوا قدیم میں کہاں جا کے اس کا اظہار کروں کیونکہ وہ ہر ایک کے سامنے گویا شرمندہ اور نادیم ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹی ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے بتایا نہیں کسی کو لیکن جب وہ دو سال کی ہو گئی اور ماں کہیں گئی بھی تھی تو میں نے اس بچی کو ساتھ لیا اور وہ چونکہ مجھے اپنا ہی باپ ظاہرے سمجھتی ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ آرام سے چلی اور میں اس کو ایک سہرہ ملے گیا اور میں نے گڑھا کھوڑا اور وہ یہ سمجھی کہ میں اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے گڑھا کھوڑنے میں اور مٹی ہٹانے میں اور میں نے اس کو لیا اور گڑھے میں ڈال دیا اور وہ اب تک بھی یہ سمجھی کہ میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں باپ ہونے کی حیثیت میں یہاں تک کہ میں نے خاک اس پر ڈالنا شروع کی اور شروع تک وہ یہی سمجھی یہاں تک کہ ایک کیفیت ہی آئی کہ میں نے اس کے موہ پر خاک ڈالنا شروع کی اور اس نے مجھے پکارنا شروع کیا اور فریاد کرنا شروع کی یہاں تک کہ آخری جو خاک میں نے اس کے دہن میں اندر ڈالی اور اس گڑے کو بند کیا اور اس کے آخری الفاظ تھے یا باتا اے میرے بابا وہ پناہ لے رہی تھی مجھ سے اور میں نے اپنی چوتی بیٹی کو بھی زندہ دفن کیا اور آ گیا تو یا رسول اللہ کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ چودہ سو برس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جہلیت کے زمانے کا لیکن اس وقت بھی جب سنایا جائے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے بلخص جن اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹی آتا کی ہیں وہ اس خاص کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا جو خاص پیار اور محبت اللہ تعالی نے رکھا ہے حضور مکرم زار و غطر گریہ ورما رہے تھے رحمت اللہ العالمین ہے اس کے بعد حضور نے ایک سوال کیا اس سے بہرحال جاہلیت کے زمانے کا گناہ ہے تو حضور نے اسے سوال کیا کیا تیری ماں زندہ ہے ماں کی احمدہ سمجھئے گا کہا تیری ماں زندہ ہے کہا یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے کہا خالہ زندہ ہے کہا اس کے ساتھ جا کے نیکی کرو اللہ اس نیکی کو تمہارے اس گناہ کا کفارہ قرار دے گا اس کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضور نے فرمایا لوکانہ تو محکاش کے ماں زندہ ہوتی ہے تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے یعنی ماں جو نہیں ہے خالہ ماں جیسی ہے کہ اس سے نیکی کرو تو اتنے بڑے بڑے گناہ امید ہے کہ انشاءاللہ شاید اللہ ماں فرما دے گا اب ایسی کیفیت میں کوئی ایک خاص مددس دے تو ضروری بھی نہیں تو ہر دن ہی ماں کے احترام کا دن ہے یہ تو ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور میں یقین فرمایا کسی ادھر ادھر کی کہیں کی بات نہیں میں تو خاص خاص آپ سے گفتو کر رہا ہوں خالی اس وقت میں سے تو اس لیے خاص طور پر جب والدین حتیٰ دنیا سے گزر چکے ہیں دنیا سے گزر بھی چکے ہیں تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو راضی ہوتے ہیں اپنی اولاد پر لیکن مرنے کے بعد اک کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو چاہے آپ کے ماں باپ مثال کے طور پر ساٹھ ستر سال ہو گئے دنیا سے گزر گئے تو کبھی بھی اب قبر پر نہیں جاتے ہیں ان کی مسئلہ اب یہ الگ بات ہے اگر کسی کے والدین کی قبر کسی اور شہر میں وہ مجبوراں نہ جا پائے تو اس کی ایک اپنی مجبوری ہے لیکن بہرحال عصال سواب تو کئی سے بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں مجلس میں تشریف فرمائیں یہ عصال سواب ہو سکتا ہے تو عصال سواب میں کون سے کام ہو سکتا ہے کم سے کم ہوتین کام کہ جہاں پر ہمارا جشن ختم ہوا تھا کسی کو کھانا کھلائیے محبت فاطمہ زہرہ میں کسی کو پانی پھلائیے محبت فاطمہ زہرہ میں اور کسی کو لباس دیجئے محبت فاطمہ زہرہ میں کسی مومن سے غیبت کو دور کر دیجئے محبت فاطمہ زہرہ یہ عصال سواب کر دیجئے اپنے والد مل کے سلوات بیدے نام فاطمہ زہرہ اللہم صلی علیہ محمد محمد اللہم صلی علیہ محمد محمد بارز ماظرت جس ویسٹن کلچر میں ہم اور آپ اس اطراف میں ہیں کہ جہاں پر کئی مرتبہ ایک خاتون فقط جنسیت کے اعتبار سے دیکھی جائے اور اس وقت کی جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہے وہ خواتین کی ہے میں اس بات کو کہنے پر یہاں سے مجبور ہوتا کہ آپ اس بات کی حساسیت کو سمجھ سکیں کہ دنیا اس وقت ہاتون کو کہاں لے کے جا رہے ہیں سب سے پہلے پر آمز این امیونیشنز ہیں دوسرے پر ڈرگز ہیں تیسرے پر خواتین ہیں پھر انرجی اور پیٹرولیم پروڈکس کی باری آتی ہے اور پھر ٹوریزم ہے یہ دائشیوں کا بھی یہ ملونوں کا یہی کام تھا کہ جو کرسچن خواتین کو کڈنیپ کر کے انہیں چھ ہزار سات ہزار ڈورر پر نو زبلا مزالک بیش دیتے ترکیوں کو یا بعد اسرائیلیوں کو تو فقط جنسیت اس کی جہاں اللہ نہ ہو جس معاشرے میں وہ فقط اس کی وہ میار ہے اور وہ مورد نظر ہے تب کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ماں کے لیے وہ مقام رکھا ہوا ہے کہ اگر بیٹا مرجع تقلید بھی بن جانا تب بھی ماں اس کی ہدایت کرتی ہے میٹا مرجع تقلید بن چکا آپ سے کہو آیت اللہ شیخ مرزوان ساری اگر آپ اپنی فنگر ٹپس پہ گنیں مثلا دس نام گنیں تاریخ تشریعوں کے سب سے بڑے مراجعے کے تو ان میں سے ایک حتمن شیخ مرزوان ساری ہے حتمن شیخ مرزوان ساری جب دنیا سے گزر گئے تھے تو ان کے شاگت ان کے رفقہ یہ کہتے تھے کہ شیخ مرزوان ساری کا علم وہ وراثت میں ملا ملہ حبیب اللہ رشتی کو اور سیاست ملی مرزوان شیرازی کو اور جو شیخ کا تقوی تھا وہ کسی کے نصیب میں نہیں آیا وہ شیخ اپنے ساتھ اپنا تقوی لے کر چلے گئے ایسا تقوی ہے ہی نہیں کسی کا یہ معروف تھا وہاں پر تو شیخ مرزوان ساری مرجع تشیع علی الاطلاق ون اینڈ اونلی مرجع ان کی والدہ ایک اور شہر میں رہتی تھی دہفول وہاں سے آئیں زیارت نجف اور ان سے ملنے کے لئے بھی تو جب یہ آئیں تو نجف کی عورتوں کو یہ پتا چلا کہ شیخ مرزوان ساری کی والدہ ہے تو جب یہ حرم تشریف لے جاتی تھی تو مستورات کوئی ان کے ہاتھ چمتا تھا کوئی ان کے چہرے کو چمتا تھا کوئی ان کے لئے مثلا قدم بوسی کرتا تھا اس طرح سے احترام کرتے تھے یہ بہتی سادہ باس صفحہ دل کی پاک صاف خاتون تو ایک دن انہوں نے شیخ مرزوان ساری سے پوچھا کہ بیٹا میں جب بھی حرم جاتی ہوں تو یہ سب میرا ہاتھ چمتے ہیں میرے چہرے کو چمتے ہیں میری چادر کو چمتے ہیں یہ کیوں ایسا تو شیخ مرزوان ساری یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ مثلا میری نسبت سے یہ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمیشہ باوضو رہتی ہیں آپ کا چہرہ جنہ نورانی ہے تو آپ کہا کے جنب دیں تو کہا اے مرتضی یہاں تو بہت سے ایسے ہیں جو باوضو رہتے ہیں فقط مجھے کیوں اس طرح سے جنب دیں کہ چونکہ آپ اول وقت نماز پڑھتے ہیں نماز شب کی بھی آپ پابند ہیں اس لیے آپ کہہ یہ مصدورہ جنہ احترام کرتی کہ یہ تو سب یہاں پر نجف میں تو کتنے لوگ نماز شب پڑھتے ہیں تو ان کا تو کوئی ایسا احترام نہیں جیسے میرا خاص احترام کرتی پھر شیخ مرتضی انساری نے کہا کہ چونکہ آپ زائر امام علی علیہ السلام ہیں اور زائر امام حسین اس لیے آپ کرتے ہیں کیونکہ یہاں تو ہر ایک زائر امام علی ہے بالآخر شیخ مرتضی انساری وہ آخر میں گوئے مجبور ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ یہ میری وجہ سے آپ کا احترام کرتی ماں نے دیکھا شیخ مرتضی انساری کی طرف مرجع تخلید کہا تو تم کون خبردار ہے مرتضی اپنے آپ کو مرجعیت میں گم نہیں کر دینا یہاں پر آکے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو یہاں خبردار جو تم نے گم کی اپنے آپ کو کسی عہدے میں کسی دنیا کے مقام میں خبردار بیٹا مرجع دخلید بھی ہو تمہاں ہدایت کر دی ہے وہاں پہنچ گئے یہ ہدایت اتنی جائے مل کے سلوات بیدے نام محمد علیہ وحمد علیہ السلام پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاطر ہے جو قدشتہ گفتگو سے میں مربوط کر دوں کہ فیملی سسٹم کو بریک کرنا ہی شیطان کا سب سے بڑا پہلا سٹپ ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ویسٹرن سوزائیٹی سپیشلی آپ سٹیڈیسٹس کو دیکھیں یونیسکو کی حد تا دیکھ لیجئے تو مثلا فرانس میں ان کے اپنے میہار کے مطابق جو illegitimate چائل ہیں وہ 56% ہے آپ سویڈن کے سٹیٹس دیکھ لیجئے یوکے کم سے کم 35% اور ورنہ 56% تک حسن فیملی کی ڈیفنیشن بدل گئی فیملی کی جو افیشل ڈیفنیشن تھی مرد اور عورت کچھ بچوں کے ساتھ مثلا اب ڈیفنیشن بدل گئی مرد اور عورت دو مرد دو عورتیں ایک عورت اور کچھ بچے یہ ایک عورت کو بچوں میں یہ نہیں مراد ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے مثلا ڈیوورسٹ ہیں یا ویڈو ہیں وہ تو بعد پھر بھی سمجھ میں آتی یہ عورت اس بچے کے ساتھ رہی ہے کہ جس کا باپ معلوم نہیں ہے یہ بھی ایک فیملی ہے ہمارے فیملی کی ڈیفنیشن ہی بدل گئی نظام ہی بدل گیا پورا سورہ اسرہ کی آیتیں وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَلْأَوْلَادِ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مال میں شریک ہو انسانوں کے اور اولاد میں شریک ہو مال میں شریک ہوگا حرام گھر میں آئے گا اور اولاد میں شریک ہوگا بچے حلال دادے نہیں ہوں گے حدیث میں ہے کہ يَقْتُلُ الْأَمْبِيَا وَأَوْلَادُهُمْ انبیاء کو اور اولادِ انبیاء کو وہی قتل کرتے ہیں کہ جو حلال سے نہ ہو سیدہ تاوس نے لوب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدنِ اثر پر دس وہ سواروں نے جب گھوڑے دوڑائے تھے ان دس کے نام لکھے ہوئے ان سب کے سب میں سے کوئی ایک بھی حلال دادہ نہیں پوری تفصیل کے مطابق یعنی فقط یہ عقیدہ اور جذبات پر بات نہیں ہے یہ تحقیق پر بات ہے بات ماضح تو شہطان کی تو یہ کوشش ہے کہ حلال کا تصور ہی ختم ہو جائے جتنا حلال کا تصور ختم ہوا اور جتنا مالِ حرام گز گیا مالِ حرام میں بھی بساوقات ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ مالِ حرام ہمارے مال میں گز چکا ہے ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو شراب بیچ رہا ہو یا مثلا کوئی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں کہ جو سود کھا رہا ہوں دوسرے لوگوں سے لیکن کبھی کبھی حرام اس طرح سے داخل ہو جاتا کہ میں پتہ بھی نہیں چلتا مثلا مورگیج ہے اب مورگیج تقریبا یہاں پر ہر ایک کرتا ہے اس مورگیج میں جو نیت ہے استنقاض المال کی یا اس استنقاض المال کی نیت پر توجہ نہیں دیتے یا پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اب جو پیمنٹ کریں وہ سود ہیں تو خود بخود حرام ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بعض لوگ اس اشتباہ میں بھی آگئے کیونکہ آیت الاسستانی کے فتوے کے مطابق اگر پہلے ضروری گھر پر لون لیا ہوا ہے تو جب تک وہ لون ہے تو خمس نہیں ہے لیکن یہ تو لون پر استنقاض المال کی نیت سے جس نے لیا ہے اس کو خمس ایگزمشن نہیں ہے اس لئے کہ ایکچولی تو اس کا ایکچولی قرض ہی نہیں ہے شرعی طور پر آن پیپر قرض ہے فقط اس کی تفصیل اپنے مقام پر لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کبھی کبھار فقی مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اور علم نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی ایسے حرام میں پڑ جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں حرام میں پڑ گیا ہوں بات واضح شارکم فی الاموال والا اولاد شیطان اموال والا اولاد میں شریک ہو جاتا ہے اور اس لئے آپ دیکھئے ایک خاتون کا اتنا عظیم کردار ہے اس پورے نظام تربیت میں اگر خاتون اپنی اس مادریت کے فریضے کو نبھائے سب سے اہم اسے قرار دے آگر وہ گھر سے باہر بھی جا رہی ہیں کسی کام سے کسی جوب سے تو ان کی پراریٹی یہ ہو میرے بچے کا کھانا میرے بچے کا سکون میرے بچے کی اٹیچمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ اس اٹیچمنٹ کو لوس کرتے ہیں میں نے اس کیا تھا کہ ویکیوم نہیں رہتا گیجٹس کے ساتھ دس سال بات آپ جا کے کہیں کہ مولانا کوئی دعا بتلائیے گا کہ یہ میری بات نہیں سنتا تو آپ نے اس کی کب سنی تھی جب وہ بولتا تھا آپ کو آپ نے تو چائل کیر میں دلوایا ہوتا آپ نے تو کسی اور کے پاس رکھوایا ہوتا آپ نے تو توجہ نہیں دیتا جب وہ بولتا تھا تو آپ نے توجہ نہیں دیتا اب وہ نہیں بولتا تو آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کو نہیں بولتا میرے ساتھ تو یہ مسکس نے کیا یہ ہم نے خود نہیں کیا آپ واضح اس لیے ایک خاتون اگر اس راہ پر ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتلائی یقین فرمائیے گا کہ مرد اس کی گردے پا کے برابر بھی نہیں ہے مل کے سلامات بیجے گا اللہم صل علیہ مات تک بھی جو مومنی نے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئی ہے تاکہ یہی فرشی ازافر سب ساتھ میں شامل ہو جائیں یہی رونک مردد اور اضافہ ہو جائیں مل کے ساتھ اللہم صل علیہ خاتون اگر آپ اس راستے پر ہو حدیث میں آیا ہے کہ ایک صالح خاتون ہزار غیر صالح مردوں سے افضل ہے اگر صالح ہے وہ اس نے اپنے اس بنیادی فریضے کو ادا کیا ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے رکھا ہے یہ مرد کی پتہ ہے بہت بڑی ناسمجھی ہوگی زیادہ کردار کس کا ہے تربیت میں زیادہ اہم کردار ماں کا ایسا نہیں کہ مرد اس سے اپنے آپ کو بری زمہ کر ستے ہیں لیکن ماں کا زیادہ اہم کردار ہے اور اگر مرد ہی سمنے لگے کہ چونکہ میں بریڈ نڈ بٹر کے خالی احتمام کر رہا ہوں گھر میں تو میری اہمیت بہت زیادہ ہے ان سے بھی تمہارے لئے اتنا بڑا کام نہیں رکھا اللہ نے جتنا بڑا اس کے لئے رکھا ہوا ہے یہ مرد کے لئے بڑا کام رکھا ہے کہ وہ حلال سے لے کر آئے تاکہ وہ بیت و نور بن سکے کہ جس میں فاطمی اولاد تربیت پاسکے یہ مرد کا کام رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اصل کام رکھا ہے اس ماں کا کہ گھر کے اندر وہ احتمام کریں ملہ حبیب اللہ کاشانی ان کے لئے کہا جاتا ہے بہت بڑے عالم بھی تھے بعض انہیں آیت اللہ بھی کہتے ہیں بڑی کتابیں بھی لکھی انہوں نے لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ محرم کے دس تینوں میں مسائب پڑھتے تھے زاکر بن جاتے تھے تو اس ذکر کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا تو پانچ سے چھے جگہوں پر مجلس پڑھتے تھے اور بنیائی توبہ مسائب ہیں ایک خاتون ان کے پاس آئیں بڑی خاتون اور آ کے کہا کہ احمد اللہ حبیب اللہ کاشانی کیا ہمارے ہم بھی آئیں گے آپ مسائب پڑھنے کے لئے انہوں نے کہا کہ میں چھے مجلسیں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں میرے لبڑا سخت ہے کہ امام حسین کی خاطر ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں میں اس کو رد کر دوں تو کوئی ایسا نہ ہوں کہ میں نے ایک نعمت کو رد کی اور جسارت نہ ہو جائے کوئی امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میرے پاس فقط دن کا دو بجے کا وقت شریع ہے میں اس نہ آ سکتا ہوں اس کے علاوہ نہیں آ سکتا کہ ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں خاص طور پر جو ایران کا کلچر اس میں دو بجے وہ خاص ہونے کا ایک وقت ہے ان کا اور دو بجے کے لئے مجلس میں شد کر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو فقط دو بجے آ سکتا ہوں اس خاطر نے کہا دو بجے آ جائیے کہتے ہیں میں پہنچا ہوں ان کے بعد دو بجے تو پانچ سے چھے لوگ تھے مجلس میں بارحل ذکر کیا میں نے تو پہلی سے نو مورم تک ذکر ہوتا رہا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ آشور کے دن وہ مجلسیں ہیں کہ جو زہر کے بعد تھی انہیں ہم کر دیتے تھے فجر کے بعد تاکہ فجر کے بعد سے زہر تک ساری مجلسیں ہو جائیں پھر اثر پر فاقہ شکنی ہوں اور پھر شام غریبہ کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تو میں نے اپنی ساری مجلسیں فجر کے بعد کر دی اس مجلس کی اتنی اہمیت میں نے نہیں سمجھی تھی اس لئے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میں مثلاً کل فجر کے بعد تو کیا مطلب ان کو بتایا ہی نہیں کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا اور باقی مجلسیں میں نے پڑھ لی آشور کے دن اور آکے پھر تھوڑا سا استرہاد کرنے لگا کہ آنکھ لگ گئی یہ کیفیت میں اور حضرت زہرہ سلام علیہ کو دیکھا خواب میں اللہم صلی علیہ محمد محمد کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ خاتون منتظر ہیں تم کیوں نہیں گئے اس کے گھر میں کہتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں اٹھا کہ نہ امامہ نہ کچھ اور ابار ریتہ وغیرہ سب اکتم پا برہنا دوڑا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زہرہ سلام علیہ کے ذریعے سے مجھے یہ حکم دیا ہے خواب میں تو اللہ جانے میں کون سی مجلس سے میں نے کہا نا ایک خاتون اگر راہ راست پر ہیں تو وہ ہزار مردوں سے زیادہ افزل ہیں کہتے ہیں میں دوڑا تو وہ خاتون جو تھی وہ دن کا دو بجے شدید گرمی اور وہ اپنے قریے میں اپنے سٹریٹ پر بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں اب تک کیوں نہیں آیا میرے انتظار کر رہی ہوں مجھے دور سے انہوں نے آتے پر دیکھا تو کہا احمد اللہ عبیب اللہ کاشا نہیں کیوں نہیں آیا حضرت زہرہ سلام علیہ مجلس میں موجود ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو پیٹا اور خواب کو سر پر ڈالا اور یہ کہا کہ وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اس نے حقیقت میں وہ دیکھا تھا یہاں پر کہ حضرت زہرہ سلام علیہ مجلس اعزام میں موجود ہے یہاں پر حاتون اگر اس مقام پر پہنچ جائے آپ غور فرمارے ہیں تو میری مائے بہنیں اگر سن رہیں تو ہم نے خود ہی اپنے آپ میں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے اہمیت کس بات کو دینی ہے اور یقین فرمائیے گا کہ جو آپ نے بچے کے دل و دماغ میں تربیت کر دی بچپن کے عالم میں وہ ایک ایسا نقش ہے کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ باقی رہ جائے گا اس گولڈن پیریٹ کو گولڈن ٹائم کو ہرگز زائے نہ کیجئے سب سے پہلے میں نے بار بار اس بات پرس کیا کہ آپ خود ہی اگر اپنے گھر میں کھانا بگا کر احتمام کر سکے تو اب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے جنہوں محبت فاطمہ زہرہ میں آپ نے کھانا کھلایا ہو آپ کی شفاعت کا احتمام کرے گا تو جو اپنے بچے کے لیے کیا ہو تو آپ کے لیے شفاعت کا احتمام نہیں کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کیوں ان حدیثوں وہ فقط باہر کے لیے لیتے ہیں کیوں اپنے گھر کے اندر کے لیے نہیں لیتے ہیں حدیثوں جب بچہ خود ہی دیکھ رہا ہو کہ میری ماں وقت پر مسلح پر آ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور پھر میں نے ارس کیا کہ باپ کے لیے یہ احتمام رکھا کہ باپ اس کا کام خانوادے کی حفاظت تشمنوں سے محفوظ رکھنا وہ غیرت دین ہی اس میں ہو فاظتے اور حلال کا احتمام کرنا تکمل کے سلوات بھی جائے گا نامے پیوی فاطمت حضرت زہرا سلام علیہ وآلہ 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 تو تو ہم ان بی بی کے ذکر کو سنتے ہیں کہ جن کو اللہ نے آئمہ کے نور کا مستر قرار دیا بی بی کی زیارت میں گزید جملہ ہے سلال تمنہ نور آئمہ آپ سے نور آئمہ مترشہ ہوئے ہیں یہاں سے نکلے جو کچھ امام صادق علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں یہ نور فاطمہ تظہرہ کی تجلی ہے سیدہ کے نور کی تجلی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں سیدہ کے نور کی تجلی ہے امام زیارہ عبدین علیہ السلام دربار شام میں خطبہ دے رہے ہیں یہ نور فاطمہ تظہرہ کا اظہار ہے بس زبان امام زیارہ عبدین علیہ السلام امام محمد تقیل جواد علیہ السلام دربار معمون رشید میں تیس ہزار سوال کے جواب دیں آٹھ برس کے سن میں یہ حضرت زہرہ سلام علیہ السلام کے علم کا اظہار ہے یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا فقط آپ کبھی کسی خطیب سے کسی نے بات کی آپ پوچھیں اس کا ریفرنس کیا ہے تو کوئی کتاب کا ریفرنس دیں گے ایک سوال ہے مثلاً خالی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بے عدبی کہیں نہ ہو جائے امام جعفر سادق علیہ السلام کچھ بیان کریں ان کی بات کا ریفرنس کیا ہے وہ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جو امام نے کہہ دیا ویسے کہ جیسے قال ہے رسول اللہ لیکن امام کی بات کا کوئی سورس ہے کیا جی چار سورسی ذکر کیے گا ایک اللہ سبحانہ وتعالی القا فرماتا ہے امام کے علم کا سورس خود علمِ لدنی ہے علمِ جفر کتابِ جفر جس میں ماں سبق کے انبیاء کا تمام احوال ہے کتاب الجامع جو رسول اللہ نے لکھوائی اور مولا علی نے لکھی اور جس میں قیامت تک کے حالات کا بیان ہے کہ جو آئیم علیہ السلام سے ایک کے بعد ایک منتقل ہوتی رہی اور چوہتہ سورس ہے مصحف فاطمہ تظہرہ السلام علیہ یہ امام صادق علیہ السلام نے بہن ترہی امام صادق علیہ السلام کا سورس جی کیا بات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مرتمام ہو رہی ہے لہذا روایت اس طرح سے ہے کہ جب حضور مکرم تشریف لے گئے مراج پر میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ایک سیب کا درخت تھا یہ بات مشہور ہے تو جو سیب کا درخت تھا اچھا آپ درہا غور کیجئے گا آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا سیب کا درخت دیکھا ہے جو ہو سیب کا درخت لیکن خالی ایک ہی سیب اس پر وہ ایسا درخت تھا جس پر ایک ہی سیب ہے ایک سیب ہے یا اللہ یہ کون سا سیب ہے سیب کو دنیا کا سیب نہیں سمجھ دیئے گا یہ ہمارے اقل سے ماورہ ہے احلا من الاصل شہ سے زیادہ شیرین دوسرے زیادہ سفید یہ مشکوم برز زیادہ خوشبودار یہ روایت میں ایسا سیب ہے جنت میں بھی ایسا سیب نہیں ہے کوئی دنیا تو چھوڑ دی جائے پر وہ دیکھا ہے یہ کون سا نور ہے کہا ذا نور یہ وہ نور ہے کہ جو زمین میں فاطمہ ہے آسمان میں منصورہ ہے اللہ اکبر فاطمہ ایک معموریت ہے اپنے شیعوں کو آتے سے جہنم سے دور رکھنے کی معموریت جو اس نور کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے منصورہ ایک معموریت ہے ایک کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے منصورہ یعنی جس کی نصرت اللہ سبحانہ وتعالی کرے گا میدانِ محشر میں شیعوں کی شفاعت کے لئے اور حضور مکرم نے سورہ نور کی سورہ روم کی اس وطائد پڑی تھی جیسے وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن یہ زمین میں فاطمہ ہے آسمان میں منصورہ ہے سبحان اللہ اس کے بعد حضور مکرم کہتے ہیں یہ صادقہ علیہ محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور مکرم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نور سبحان اللہ اللہ نے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کو زہرہ کیوں نام دی کہ اس لئے کہ لئے اللہ عز و جل خلقہ میں نور عظمت ہے اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے بی بی بخلق کیا جب وہ نور طلو ہوا تو زمین و آسمان ایسے روشن ہو گئے تھے اس نور سے کہ غشت افسار و ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں ملائکہ و خلق الملائکہ لاللہ ساجدین اور ملائکہ جھگ گئے ایسا سمجھتے ہوئے کہ جیسے کہ اللہ ہی کا نور نہ ہوئی ہے سجدے میں جھگ گئے اور کہتے ہیں قالو الہ نا و سیدنا ما ہادا نور ہے اے ہمارے اللہ یہ کونسا نور ہے اللہ نے وحیقی ہادا نور من نوری روایت امام صادق علیہ السلام سنا رہا ہے کیا مز صبح ہادا نور من نوری یہ تو میرا ہی یہ نور میرے نور میں سے ہے یہ ترجمہ اس کا ادا نور من نوری و اسکن تہو فی سمائی بہت قور کی جائے گا اس بایت کا سرسری ترجمہ کر کے اس سے مثلا اہل ممبر گدر جاتے ہیں اور بہرحال ہم نے بھی کہیں سے کچھ کسی بزرگ سے سیکھا اور جو کچھ ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اور میں نے اسکن تہو فی سمائی میں نے اسے آسمانوں میں مسکون رکھا ہے اس کا ترجمہ فقط یہ نہیں ہے فی سمائی سمائی میرے آسمان میں میں نے اسے رکھا ہے آپ کے آسمان میں نہیں ہے ہمارا آسمان یہ کہکشائیں ہیں یہ ستارے ہیں جتنا آگے چلے جائیے یہ آپ کا آسمان ہے اللہ کا آسمان نہیں ہے یہ میرے آسمان میں میں بات کو تمام کر رہا ہوں وقت بھی ہو گیا بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں ایک اور میراج پر چلنے کے لئے وہ یہ کہ خلقت ہو من عظمتی اللہ نے کہا کہ میں نے اسے اپنی عظمت سے خلق کیا اخرج ہو من سل بے نبی من انبیائی اور میں خارج کروں گا اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک خاص نبی کے سلط سے افضل ہو على جمعیل انبیاء اگر ترکیب کے اعتباس اس کا تجمہ کرنے دیں چونکہ میں نے اس نبی میں اس نور کو رکھا ہے لہٰذا میں اسے افضل قرار دوں گا تمام انبیاء پر سبحانہ اللہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل محمد چونکہ نور سیدہ ہے سلب مصطفیہ میں لہذا وہ افضل الانبیاء ہے آئے 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 اب آپ غور کیجئے گا سیدہ ہیں براہ راست اللہ کی عظمت کے نور سے اور پھر آئمہ ہیں سیدہ کے نور سے یعنی خدا اور آئمہ میں بھی وسیلہ فیض الہی فاطمہ توظہر آئے ہیں واسطہ فیض الہی صادق آل محمد کے لئے فاطمہ توظہر آئے ہیں امام علی و نخی علیہ السلام زیارت جامع قبیرہ تعلیم دیں یہ جو واسطہ ہے فاطمہ توظہر آئے سلام علیہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا واسطہ کن کے لئے آئمہ کے لئے ان بی بی کی عظمتوں کو ماننے والے اور ماننے والی ہیں وہ دنیا میں شیطان کے فرعب کاریوں میں نہیں آسکتے ہیں اس بات کو ذہن میں رہے گا آج کا موضوع آپ کے ذہن میں رہے گا اور میں ایک دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں بات کو اس لئے کہ یہ دعا بھی دعا فاطمہ توظہر آئے ہیں اور یہ وہ دعا ہے کہ جبریل آئے رسول اللہ پر اور کہا اللہ یہ دعا آپ کو عطا کر رہا ہے رسول اللہ نے مولا علی کو تھی مولا علی نے بی بی فاطمہ اسلام علیہ کو دی دو مولا علی نے بی فاطمہ کو دی اور بی بی فاطمہ نے امام حسین کو دی دو جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر اپنے خون میں غلطان دے روایت یہ ہے تو آئے امام زنان عبدین علیہ السلام کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی یہ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں تاکہ شدید ترین حالات اور مسائب میں آپ اس دعا کو دہراتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی شائش عطا فرمائے اور صبر عطا اب مجھے بتلائیے کہ اس دعا کی عظمت کتنی ہے اللہ سے رسول اللہ رسول اللہ سے مولا علی مولا علی سے بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ سے امام حسین امام حسین سے امام زنان عبدین نسلن بعدن نسلن حجتوں میں دعا منتقل ہو رہی ہے اس پہ میں ایام فاطمیہ کی میں نے طالب عزشتہ جو مجالی سے پڑھنی تھی اس پہ ایک جملہ کہا تھا تفصیل سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ گویا بی بی فاطمہ امام حسین کی مولیمہ ہے آپ اور ہم اپنے بچوں کے لئے رکھتے ہیں آن لائن کوئی قرآن پڑھانے والی ہوں مثال دے رہا ہوں خالی ایک تاکہ آپ کا ذہن خریب ہو جائے امام حسین یاد مجلس اللہ آپ ہی جیسے ہوں کے سوا مجھے بھی ایک توفیق رہتی ہے کہ میں کچھ نیا پڑھوں ہار بار آپ کی خدمت بارحال سبحان اللہ یہ دعا اس کا ترجمہ یہ ہے یاسین کی حق کا واسطہ اور قرآن حکیم کا واسطہ تاہہ کا واسطہ اور قرآن عظیم کا واسطہ اے وہ کہ جو قادر ہے اس بات پر کے سائلین کی ہر حاجت کو پورا کر دے اے وہ کہ جو دلوں میں چھپے ہوئے حال کو جانتا ہے اے وہ کہ جو غم زدہ کی ہر غم کو دور کرنے پر قادر ہے اے وہ کہ جو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اے بڑوں پر رحم کرنے والے اے بچوں کو رز دینے والے اے وہ کی جو کسی تفسیر کا محتاج ہی نہیں ہے تو درود نازل فرما محمد آل محمد علیہ السلام پر وفق البی اور میرے ساتھ یہ صلوخ فرما اور پھر یہ دعا جو بھی آپ اس وقت ایک خاص حاجت کو سوچ لیجی یہ وہ دعا ہے کہ جو بی بی فاطمہ نے تعلیم کی امام حسین علیہ السلام امام حسین نے اتا کی امام زمین علیہ السلام کا دعا کی اس میں ذرا محسوس فرما یہ کہاں میں یہ دعا پڑھنا ہوں اس طرح سے کوش کروں گا پڑھوں کہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں اور اس کے بعد آخر میں ہم چند لمحوں کے لیے چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں گے پھر جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طاہا والقرآن العظیم یا من یقدر على حوائد السائلین یا من یعلم ما فی الزمیر یا منفسان عن المکروبین یا مفرجان عن المغمومین یا راحمش شیخ الكبیر یا رازقت طفل الصغیر یا ملہ یحتاجو الی التفسیر صل علا محمد وآل محمد وفعل بی اپنی حاجات لگتی چلے دیکھتے پاتھم دوسرے مومن ان کو شامل کی جگہ حاجات نہیں ان کے لئے آپ کو خاص حاجات جائے اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ صل علا محمد وآل محمد وعجل محمد محمد وعجل محمد